آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کے پنجاب کے تمام اظلام میں ٹرافک پولیس کو مزید متحرک اور فعال بنانے کے احکامات فیکٹری ایریا کی حدود سے بچیوں کے غواہ کا معاملہ لاہور پولیس نے فوری کا روائی کرتے ہوئے بچیوں کو بازیاب کروالی پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس، پیک اپ اور رکشہ تصادم کے بعد ڈالفن فورس نے زخمیوں کو فوری مدد فرام کی اور کلر سیدہ راول پنڈی پولیس کی موثر کا روائی نقب زنی کی واردات میں ملوث ملزم گرفتہ اسلام علیکم سیر شیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے پنجاب کے تمام اظلام میں ٹرافک پولیس کو مزید متحرک اور فعال بنانے کے حکامات جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ایسے افسران اور اہلکار جو کام نہیں کرنا چاہتے انہیں فیلڈ سے ہٹایا جائے اور سکت ایکشن دیا جائے سپروائزری افسران خود سڑکوں پر نظر آئیں اور کتاہی کرنے والوں کے خلاف سکت کا روائی کی جائے اچھا کام کرنے والوں کو شاباش جبکہ نکمے اور کامچور افسران اور اہلکاروں کی سکت سرزنش کی جائے ٹرافک پولیس اور پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ موسسر کوارڈینیشن سے ٹرافک حادثات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامہ یقینی بنائے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ موسم سرما کے دوران مری کی شہراؤں پر ٹرافک کے روانی برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری تیجونات کی جائے مری کی شہراؤں پر شہریوں کو پیش آنے والی کسی بھی پریشانی کی صورت میں ہر ممکن مدد فرام کی جائے بارشوں کے موسم میں ٹرافک کی روانی اور شہریوں کی مدد کے لیے ٹرافک وارڈنز مزید تندہی سے فرائصر انجام دیں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور گجنا والا سمی دیگر بڑے شہروں میں ٹرافک کے مسائل کے حل کے لیے سپیشل پلان مرتب کیا جائے صوبے بھر میں شہریوں کو لائسنس کے حصول کے لیے ترغیب دی جائے اور اگاہی مہم میں تیزی لائے جائے ٹرافک وارڈنز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے معاملات صرف اور صرف میریٹ اور شفافیت پر کیے جائیں بڑے سکولز، تعلیمی اداروں اور دفاتر کے باہر آمد و روانگی کے اوقات میں ٹرافک منیجمنٹ کے لیے جامع حکمت اپنائی جائے اجلاس میں ڈی آئی جی ٹرافک پنجاب اور سی ٹی او لاہور نے شرکت کی آئی جی پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر میں نوجوان نسل کو منشیہ سے بجانے کے لیے پنجاب پولیس کی کارروائیاں جاری صوبے بھر میں موڈرن نشاہ آور منشیہ شیشہ اور آئیس کے استعمال پر کریک ڈاؤن جاری وزشتہ سال پنجاب بھر میں شیشہ سموکنگ آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے پر پانچ سو تراسی مقدمات درج کر کے ایک ہزار اکسو تراسی افراد کو گرفتار کیا گیا لاہور میں تین سو تیس مقدمات درج کر کے چھ سو ستنہ افراد کو گرفتار کیا گیا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ موڈرن نشاہ بنانے والے کیفے اور ہوتلوں کے خلاف سٹ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث منظم گروہوں کو حوالات میں ڈالا جائے گا سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں خصوصاً جامعات کے اندر اور گرد و نواح میں منشیات کے دھندے میں ملوث منفی اناثر کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا آئی جی پنجاب نے تمام آرپیوز اور ڈی پیوز کو منشیات خصوصاً موڈرن نشاہ آور منشیات پر سخت کا روائی کرنے کی ہدایت کی ہے منڈی بہاو دین میں ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا معاملہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا منڈی بہاو دین پولیس کی سپیشل ٹیم نے خصوصی آپریشن کے بعد دونوں ملزمان کو الگ الگ شہروں سے گرفتار کیا ہے ملزم اشتیاق احمد عرف شکو کو بھکر سے جبکہ حسنین کو گجرات کے علاقے کنجا سے گرفتار کیا گیا بیس دسمبر کو پیش آنے والے واقعے کی افیار منڈی بہاو دین پولیس نے تلا ملتے ہی درج کر لی تھی آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت کی تھی آئی جی پنجاب نے خواتین اور بچوں پر تشدد، ہرائیسمنٹ اور زیادتی کے واقعات پر زیرو ٹولنس پولیسی کی ہدایت کر رکھی ہے موٹروے پولیس کے زیر تربیت افسران کے وفت کا پنجاب سیف سیٹس آثورٹی کا دورہ اسی سے زائد افسران کے وفت کو آثورٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی گئی وفت کو سینٹر کے اپریشنز اور مانیٹرنگ سینٹر، ایمرجنسی ہلپ لائن سینٹر، میڈیا سینٹر اور ای چلانی کے نظام بارے بتایا گیا پولیس افسران کا کہنا تھا کہ سیف سیٹس آثورٹی کا دورہ سیکیورٹی اداروں کے تربیتی کورسز کا لازمی جس بن چکا ہے سیف سیٹس آثورٹی کا جدید انفرسٹرکچر اور نوجوان عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیت قابل تاریف ہے اس موقع پر وفت کے شرکا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم فرائس اور انجام دینے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رہنمائی کے لیے منصوبہ نہایت اہم ہے پنجاب سیف سیٹس آثورٹی اور وفت کے مبین یادگاری شیلڈز کا تبادلہ بھی کیا گیا فیکٹری ایڈیا کی حدود سے بچیوں کے اغواہ کا معاملہ لاہور پولیس نے فوری کا روائی کرتے ہوئے بچیوں کو بازیاب کروا لیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق بچیاں اپنی مرضی سے رکشہ ڈرائیور کے گھر گئی تھی پولیس نے مزید تحقیقات کے لیے رکشہ ڈرائیور اسقر کو حراست میں لے لیا ہے ڈی ای جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر عابد خان نے کہا کہ بچیوں کو عدالت میں پیش کر کے مزید قانونی کا روائی عمل میں لائی جائے گی پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری رسپونس پیک اپ اور رکشہ تصادم کے بعد ڈالفن فورس نے زخمیوں کو فوری مدد فرام کی حادثہ بے احتیاطی اور تیز رفتاری کی وجہ سے روحی نالا پر پیش آیا زخمی افراد کو فوری طور پر ڈبل ون ڈبل ٹو کے ذریعے ریسکیو کروایا گیا ایس پی ڈالفن راشد ہدایت کے مطابق زخمی ڈرائیور کی حالت تسلی بخش ہے ڈالفن سکوارڈ شہریوں کی حفاظت کے لیے پرعظم ہے ڈی ای جی اپریشنز کی ہدایت پر ڈالفن اور پی آر جو شہریوں کی خدمت میں پیش پیش سخت سردی اور بارش کے باوجود ڈالفن اور پی آر جو شہریوں کی زندگی محفوظ بنانے کے لیے شہراؤں پر رواد دوان ایس پی ڈالفن کی ہدایت پر سپروائزری آفیسر خود سڑکوں پر موجود ہیں ایس پی ڈالفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ بارش سلپری اور شہراؤں پر فسے شہریوں کی مدد کو یقینی بنایا جائے ڈالفن اور پی آر جو موسمی حالات کو پسے پسٹ ڈال کر کمیونٹی پولیسنگ کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں شہری بارش کے دوران بجلی کے کھمبوں لٹکتی تاروں کے پاس سے ہرگیز نہ گزریں اپنی حفاظت کریں ڈالفن اور پی آر جو شہر بر کی مختلف شہراؤں پر شہریوں کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں ڈالفن سکوارڈ نے بارش کی وجہ سے مختلف شہراؤں پر بچوں بزرگوں اور فیملیز کی گاڑیوں کے مکینیکل نقائز کو دور کیا مختلف شہراؤں پر ایکسیڈنٹ کی صورت میں شہریوں کو فرسٹ ایڈ فرام کی تھٹرتی سردی میں بزرگ اور بے سہارا بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا مسلم ٹرن پولیس لاہور نے منشیات فروخت کرنے والے بہن بھائی کو گرفتار کر لیا ملزمان تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے کلر سیدہ راول پنڈی پولیس کی موثر کا روائی نقب زنی کی واردات میں ملوث ملزم گرفتار ملزم جبار حسین نے ایک ماہ قبل موبائل شاپ میں نقب زنی کی واردات کی تھی ایس ایچو کلر سیدہ کے مطابق ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے ایس ڈی پیو کلر سیدہ کا کہنا ہے کہ ملزم کے ساتھی سہولت کاروں کو بھی جلد گرفتار کیا جائے گا ایس پی صدر راول پنڈی نے کہا کہ لوگوں کو قیمتی احساسے سے محروم کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے یہ تھی اب تک یہ اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ایو ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا موسیقی